امیلٹی کو مضبوط کرنے سے لے کر بڑا پا کو روکنے تک کھر بوجہ کھانے کی فائد ہے دوستو جی ہاں آج ہم کو بتائیں گے کھر بوجہ کھانے کی کیا فائد ہے گرمی میں اکثر کھر بوجہیں بہت ملتے دوستو موسم میں بدلاؤ ہونے کے قارن شریر کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے اس موسم میں شریر کو ہائیڈرٹ رکھنا اوشک اس لیے موسموں فال کو سبجی کا سیون کرنا چاہیے فال نہ کے ولی شریر کو ہائیڈرٹ رکھتا ہے بلکہ یونٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے ویسے تو سب بھی فال شریر کیلئے فائدہ مند ہوتے لیکن گرمی کے موسم میں گھر بوجہ سواست کے لیہاج ہے دوستو گرمی میں اس گھر بوجہ کھانے سے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ گرمی موسم میں آسانی سے مل جانے والا فال ہے گھر بوجہ کھانے سے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے اور بتاتے گھر بوجہ کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتی گھر بوجہ میں فالک ایسٹ پایا جاتا ہے یہ رکھ کے تھکے بننے سے روکتا ہے واتر ریٹینشن کو کم کرتا ہے جب شریر کے انگوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس سے ہاتھ پیٹ چہرے اور پیٹ کی ماس پیشیاں میں سو جانا جاتی ہے گھر بوجہ کا سیون پیشیاں میں ماس پیشیاں کو ایٹھن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور درد میں رہا دیتا ہے گرمیوں کے موسم میں بڑھتے تاپان اور ہیسٹ روک سے پیٹ کھراب ہو سکتا ہے اس موسم میں جیدہ تلاب بنا بوجھن کرنے سے گھر بوجہ اور پیٹ سے جڑی کئی انی سمیشہ ہو سکتی ہے گھر بوجہ میں فائبر کا برپور ماترہ ہوتا ہے اس کا سیون کرتے رہنے سے گھر بوجہ کی سمیشہ نہیں ہوتی ہے اور پیٹ بھی بڑھا رہتا ہے گھر بوجہ میں ویٹامین سی سے برپور ہوتا ہے یہ سفید رکھ کشکاؤں کو بڑھا کر ایمینٹی کو مجبوط کرتا ہے جی ہاں دوستو گھر بوجہ کھانے سے شریف بھی سوست رہتا ہے اور وائرس اور بیکٹیئر انفیکشن آپ کے شریف سے دور رہتا ہے دوستو اس میں انٹی ایجنگ گونٹ پروپرٹی ہوتی ہے جو ویکتی کو جلدی بڑھا نہیں ہونے دیتا ہے گھر بوجہ کا سیون سے پیٹ میں السر کو روکا جا سکتا ہے گھر بوجہ میں ویٹامین اے بیٹا کیروٹین کے روپ میں موجود ہوتا ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور موتیاب ان کے خطرے کو کم کرتا ہے ویٹامین اے تو اچھا کی اوپری کشکاؤں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور انہیں یہ سوست رکھتا ہے جی ہاں دوستو بات کیجئے تو گرمی کا موسم ہے تو اس میں پسینہ بہت آتا ہے تو ایسے سیزن میں آپ گھر بوجہ کا سیون کر سکتے ہیں شریر میں پسینے کے دوارہ ضروری مندرال بہ جاتے ہیں جس سے شریر میں الیکٹرولائٹ کا بیلنس کام ہو جاتا ہے گھر بوجہ میں سوڈیوم اور پوٹیشن کا اوچت ماترہ ہوتی ہے جو الیکٹرولائٹ کو سنترن بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ بھی گردے کی پتری کی سمیسہ سے پرشان ہیں تو گھر بوجہ سب سے اچھا اوپشن ہے گھر بوجہ میں آکسیجن ہوتا ہے جو کڈنی شٹون کی سمیسہ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں پانی کا بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے پرتی دن گھر بوجہ کھانے سے پتری اور کڈنی کی ارنی سمیسہ ٹھیک ہو جاتی ہے جی ہاں دوستو گھر بوجہ میں موجود ایڈینوسین کون کو پتلا کرنے کا کام کرتا ہے یہ رکھ کو تھکے کو بننے سے روکتا ہے گھر بوجہ کھانے سے کئی طرح کے دل سے جوڑی بیماریاں بھی کھتم ہو جاتی ہے جی ہاں دوستو پرتی دن ایک گھتی لگ بھگ اڑی سو تین سو گرام کر بوجہ کھا زک اسپٹ نے بتایا ہے کہ ڈیابیٹیس کے مریضی کو کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو گرام کر بوجہ پرتی دن کے حساب سے کھانا چاہیے تو دوستو آج کی چھوٹی سی مطپن جان کر رہی ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے فرینڈز اور ریلیشن میں اور دیکھیں گے ویڈیو کے نیچے چینل کے نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹر اسے پریس کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا اسی طرح مہتو پنچنکائی لے کے پھر ملیں گے تب تک دوستو دنیواد